سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین اور باقی گھر والے سب ان کی شادی اور رشتے کو لے کر سالوں سے بہت پریشان ہے انشاءاللہ شادی ہی نہیں بلکہ اس کے لیے پیسو اور باقی سارے انتظامات بھی گھر بیٹے بیٹے ہو جائیں گے اور جو لوگ اتنے سالوں سے وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل کچھ کام نہیں کرتا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور سننا اللہ کے حکم سے جو آپ کی زندگی میں آج تک خوشیوں کا لمحہ نہیں آیا جس کے لیے آپ ترستے رہے ہیں آج کے بعد بہت ہی جلد وہ آ جائے گا انشاءاللہ اب شادی کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صبحی عمل پڑا اور شام تک آپ کا نکاح کسی سے ہو جائے یا جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں ہو جائے ایسے کاموں میں تھوڑا سا تو وقت لگ ہی جاتا ہے اللہ پر توقل بھی رکھیں اور نماز قائم کریں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ شام تک آپ کی شادی کے ازباب ضرور بننے لگ جائیں گے انشاءاللہ اب کوئی پسند کی شادی کرنا چاہے یا اپنے والدین کی رضا مندی سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مبارک مہینے میں تو اس خاص عمل کو آپ ضرور ضرور کریں دو منٹ ہی لگیں گے بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کی شادی پکی نہ ہو جائے دو منٹ کا ہی تو عمل ہے خود کی زندگی سوارنا چاہتے ہیں تو اتنا وقت تو نکال لیا کریں اس سے زیادہ وقت تو ہم ادھر ادھر روزانہ برباد کر دیتے ہیں تو میرے پیاروں سور اخلاص کا یہ عمل بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ وقت اور زیادہ محنت اس میں نہیں لگنے والی ہے یہ عمل آپ دوسروں کو بھی بتائیں انشاءاللہ ان کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی اللہ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا سور اخلاص کی اہمیت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے علاوہ اس کا ایک بہت خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں صبح فجر کی نماز کے بعد اسے پڑھ لیں یا پھر اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہیں اور آپ کی انگلیوں پر جو لکیرے ہیں یعنی جنہیں پوٹے بھی کہتے ہیں ایک انگلی پر تین لکیرے ہوتی ہیں تو آپ کی پانچ انگلیوں پر کل پندرہ لکیرے ہوں گی جن پر آپ کو پندرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ لینی ہے اور اس کے اول آخر میں آپ درود ابراہیمی یعنی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی شادی کے لیے بہت محتاج ہو کر دعا کریں بھلے ہی کسی خاص لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر دعا کریں لیکن کسی ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل نہیں پڑھیں گے اگر سامنے والا آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ راضی ہو جائے غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیا اچھا اور نیک رشتہ ہونے کے لیے اسے ضرور پڑھیں انشاءاللہ فجر میں پڑھیں گے تو شام تک ازباب بھی بننا شروع ہو جائیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ آپ کی ساری جائز مرادیں پوری کریں